بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سٹوڈنٹس ویلکم ٹو کلاس فور آپ تھری کلاس سے پاس ہو کے فور کلاس میں آگئے ہیں اور فور کلاس میں آج آپ کا پہلا دن اور پہلی ایچ او ڈی کلاس ہے آپ کو پتا ہے پچھلے ساتھ بھی آپ کی ایچ او ڈی کلاسز ہوتی تھی میڈم امرین اور میس درشی آپ کی کلاس لیا کرتی تھی اس سال آپ کی ایچ او ڈی کلاس میں خود لیا کروں گا اور اب جب کہ یہ کرونا وائرس کی وبا آ جانے کی وجہ سے اچانک ادارے بند ہو گئے ہیں تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ تو نہیں سکول آسکتے میں آپ کے پاس پہنچ جاتا ہوں آن لائن کلاس کے ذریعے سے تو ایچ او ڈی کلاس آن لائن ہوگی اس میں ہم آپ کو اسی طرح سے جیسے ایچ او ڈی کلاس میں پندرہ دن کا سلیبس پڑھا دیا جاتا تھا آپ کو اور آپ کے ٹیچرز کو سکھا دیا جاتا تھا پھر اسی طرح ان کو پوری سکیم پورا طریقہ کا سمجھا کے کہتے تھے کہ ان پندرہ دنوں میں جو آنے والے فیفٹین ڈیز ہیں دو ہفتے ہیں ان میں یہ سلیبس ان بچوں کو تیار کرا دو ان کی نوٹ بکس پر نوٹ بھی کرا دو ان کو یاد بھی کرا دو پھر فیفٹین ڈیز کے بعد جب آپ اگلی اچ او ڈی کلاس میں آتے ہیں تو پھر اس فیفٹین ڈیز میں پڑھائی ہوئے سلیبس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور ٹیسٹ لے کر پھر آپ کو اگلے پندرہ دن کے لیے پھر دوبارہ پڑھا دیا جاتا ہے تو اب وہ سارا کچھ ہم ریکارڈ کر کے آپ کو بھیج رہے ہیں سارا سلیبس پڑھا کر اور اس کو اور اس کو ریکارڈ کر کے آن لائن ڈالیں گے آپ اپنے ٹیب پر یا کمپیوٹر پر یا الی ڈی سکرین لگا کے اس پر اس کو پڑھ سکیں گے اور یہ اتنا ہی اچھے طریقے سے آپ پڑھ لیں گے جتنا کلاس میں پڑھتے ہیں آپ کے پیرنٹس کو صرف اتنا کرنا ہوگا کہ وہ آپ کو سپروائز کریں آپ کو بٹھائیں آپ بڑے بچے ہیں فور کلاس بڑی تھری کلاس ہوتی ہے آپ بہت سمجھدار ہوگئے ہیں بڑے اچھے بچے ہیں آپ کو کرلوڈ کالج نے بڑی تمیز اور تہذیب سکھائی ہے آپ یقیناً اپنے والدین کو تنگ نہیں کر رہے ہوں گے اور اگر آپ کر رہے ہیں تو بہت گلت کر رہے ہیں آئندہ سے تنگ کرنا چھوڑ دیں اور اپنا سٹیڈی کا شیڈول بنائیں ہر روز آپ کو چار گھنٹے مارننگ میں دو گھنٹے ایوننگ میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیے صبح بہت جلدی نہ شروع کر سکیں تو کوئی بات نہیں دس بجے شروع کر لیں ٹین ٹو ٹو فور آورز ڈیلی ٹیبل پہ بیٹھ کر آپ کی کوڈنیٹر آپ کو بتائیں گی کہ آپ کا روز کا شیڈول کیا ہے اور جو اب جب آپ کو پڑھاتے ہیں تو اس میں بھی ہم بتاتے ہیں کہ یہ پہلے دن کا کام ہے یہ دوسرے دن کا ہے اس کے مطابق آپ نے روزانہ اپنا کام کرنا ہے اور پھر بیچ میں دو بجے سے لے کر پانچ بجے تک بریک کریں پانچ سے سات بجے دو گھنٹے پھر بیٹھ کر پڑھیں اور اپنے پیرنٹس کو تنگ نہیں کریں اپنے آپ کو انگیج رکھیں کام کرتے رہیں نوٹ بکس لکھیں اپنا بیک جو ہے اس کو اچھی طرح سے سنبھال کے رکھیں روز کھولیں روز کام کریں روز اس کو بند کریں اور اپنی کتابوں کا خیال رکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان دو مہینوں میں آپ نے اچھا نہیں پڑا تو پھر آپ ایک اچھے بچے نہیں ہوں گے اچھے آپ اچھے بچے ہیں آپ کو اچھا بچہ بننا ہے آپ نے وعدہ کیا ہے ہم سے کہ آپ اچھے بچے بنیں گے اچھے بچے کا علف سے اچھا بے سے بچہ پے سے پیارا لگتا ہے اچھا بچہ سب کو پیارا لگتا ہے یہ اچھا بچہ کون ہے جو اپنا کام روز کرتا ہے جو اپنے پیرنٹس کو تنگ نہیں کرتا جو ادھر ادھر گھومتا پھرتا نہیں ہے جو اپنے چھوٹے بڑے بہن بائیوں کو تنگ نہیں کرتا اور اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کرتا ہے مدر کی ہیلپ کرتا ہے چھوٹے موٹے کام کرنے میں وہ اچھا بچہ ہے اچھا بچہ وہ ہے جو اپنا روز اپنی سٹڈی کرتا ہے جتنا کام اس کو دیا گیا ہے اسے روز مکمل کرتا ہے آپ اچھے بچے بنیں گے آئی ام شور آپ اچھے بچے بنیں گے اور میں آپ کو اچھے بچے بننے میں آپ کی ہیلپ کروں گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی ایچوڈی ون میں ہم نے جو شیڈول بنایا ہے وہ کیا ہے کلاس ایچوڈی ون فر فور کلاس یہ ایپریل ٹویلو سے ایپریل ٹوینٹی فائیب تک کی ہے بارہ اپریل سے آپ کو یہ ویڈیوز مل جائیں گی آن لائن اور وہاں سے آپ کا کام شروع ہوگا بارہ تیرہ تیرہ سے آپ شروع کریں گے تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس اور پچیس یہ تیرہ ورکنگ ڈیز ہیں تھرٹین ورکنگ ڈیز میں آپ نے یہ کام اپنا کمپلیٹ کرنا ہے ایک ایک سبجکٹ کا کام آپ کو بڑی ڈیٹیل سے اور بڑی محبت سے ہم پڑھائیں گے سکھائیں گے اور کروائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ بھی اتنی ہی لگن سے اتنی ہی اتنی ہی سنسیریٹی سے بیٹھ کر آپ اس کو کریں اور پیرنٹس سے میری درخواست ہے کہ وہ ہمارا رول پلے کریں گھر میں کہ جو ٹیچر کرتا ہے کہ بچے کو بٹھا دیں آپ کو آپ دیکھیں گے آپ کو کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑے گا بچہ بیٹھ جائے اس کے سامنے کمپیوٹر آن کر دیں باقی کام ہمارا ہے وہ بچہ اس کو فالو کرے گا اور انشاءاللہ وہ پڑھنا شروع کر دے گا تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہر طرح کی بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنا اپنا کام بروقت کرنے کی توفیق عطا کرے آئیے ہم اپنا پہلا سبجیکٹ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس this is your book of english new active english book 4 Oxford new active english book 4 اور اب ہم اس میں سے آپ کی first ho ڈی کلاس کی ریڈنگ کریں گے آپ میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کی دئے گا جیسٹوڈنٹس ہم unit number one سے اپنی ریڈنگ start کریں گے unit number one adverbials after to be آپ میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں تاکہ آپ اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھ سکیں the accident t h e the a c c i d e n t accident the accident the accident the accident ایک حادثہ یہ ہمارا day one کا سلیبس ہے جو ہم پڑھیں گے یہ کسی ایک حادثے کی کہانی ہے کسی accident کی story ہے جو ابھی آپ کو ان pictures میں بھی نظر آ رہا ہوگا اب day one میں آپ نے جتنا سا پڑھنا ہے وہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھئے look at the first picture look at the first picture what can you see what can you see آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ آپ کیا دیکھ سکتے ہیں a policeman a policeman is on duty a policeman is on duty یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس picture میں کہ ایک policeman duty پر ہے duty پر کھڑا ہے a boy is on a bicycle a boy is on a bicycle اس کو بعض لوگ غلط بائی سائیکل بولتے ہیں جب ہم اس کو اکٹھا ملا کر بولتے ہیں تو یہ بائی سیکل ہوتا ہے بائی سی وائی سی ایل ای سیکل اس طرح بولیں گے اس کو بائی سیکل اور الگ سے اگر یہ لفظ لکھا ہوا ہو سی وائی سی ایل ای تو یہ سائیکل ہی ہوتا ہے تو جب ہم نے اکٹھا بولنا ہے اس کو تو ہم کہیں گے بائی سیکل a boy is on a bicycle ایک لڑکا سائیکل پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے جاتا ہوا اس پکچر میں he is in a hurry he is in a hurry h u r y hurry وہ جلدی میں ہے دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ پولیس من اپنی duty کر رہا ہے اور وہ جو بائی ہے بائی سیکل پر وہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے وہ جلدی میں لگ رہا ہے he is in a hurry وہ جلدی میں ہے his lesson is at 8.30 his lesson is at 8.30 8.30 ساڑھے آٹھ آٹھ بج کر تیس منٹ اس کی جو کلاس کا آغاز ہے وہ ساڑھے آٹھ بجے ہونا ہے اسی لئے وہ جلدی میں ہے کیونکہ وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے his lesson is at 8.30 he is very late وہ لیٹ ہو چکا ہے نا یہ دیکھیں آپ کو گھڑی سے بھی نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا ٹائم جو ہے وہ کافی آگے جا رہا ہے تو وہ اپنے ٹائم سے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے اس لئے وہ تیزی سے جانے کی کوشش کر رہا ہے he is very late his head is down اس کا سر نیچے کو جھکا ہوا ہے وہ اتنا زیادہ attentive نہیں ہے سامنے ٹائفک کی طرف he can't not can not see the policeman he can not see the policeman چونکہ اس کا سر جھکا ہوا ہے اس لئے وہ سامنے کھڑے وے پولیس مین کو دیکھ نہیں بہا رہا کہ اس نے اشارہ کیا ہوا ہے اپنے ہاتھ سے کہ رک جائیں اس سائیڈ کی ٹائفک رک جائیں اور وہ چونکہ اتنا متوجہ نہیں ہے attentive نہیں ہے اس پولیس مین کی طرف کیونکہ اس کا سر نیچے کی طرف ہے his head is down he can not see the policeman اور وہ پولیس مین کو نہیں دیکھ سکتا the policeman's the policeman's یہ آپ کو پہلے بھی concept بتایا گیا ہے یہ apostrophe جو چھوٹا سا کومہ ہے یہ ڈال کر جب s لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے the policeman's hand اس کا مطلب ہے policeman کا کا ہاتھ policeman کا ہاتھ the policeman's hand is up but the policeman's hand is up but اگر آپ یہ apostrophe yes ساتھ نہیں بول لیں گے تو یہ policeman hand بن جائے گا اور اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہوگا policeman ہاتھ policeman کا ہاتھ ایک police کے officer کا یا police والے کا ہاتھ ہمیں اس طرح اس کو بولنا چاہیے the policeman's hand is up but the boy is not stopping the boy is not stopping لیکن لڑکا کیا کر رہا ہے وہ رک نہیں رہا policeman کا police والے آدمی کا ہاتھ اوپر کی طرف ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا پکچر میں اس کا ہاتھ اوپر اٹھاوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سائیڈ کی ٹرافک کو رک جانے کا اشارہ کر رہا ہے لیکن چونکہ لڑکے کا سر نیچے کو جھکا ہوا ہے اس نے police والے کا ہاتھ اوپر کھڑاوا نہیں دیکھا اوپر کو اٹھا ہوا نہیں دیکھا اور اس وجہ سے وہ لڑکا نہیں رک رہا the boy is not stopping a car is on the road a car is on the road آپ دیکھ رہے ہیں اس پکچر میں کہ ایک کار دوسری طرف سے آ رہی ہے روڈ پر ہے the boy the boy will hit the car the boy will hit the car اب لڑکا کیا کرے گا کہ وہ کار کے ساتھ ٹکرا جائے گا کیونکہ وہ متوجہ نہیں ہے وہ دیکھ نہیں رہا police والے کا اشارہ بھی نہیں نوٹ کر رہا اور وہ جلدی میں بھی ہے لہٰذا اس نے دیکھا نہیں کہ police والے نے رک جانے کا حکم دیا اور وہ نہیں رکا اور police والے کے حکم کو نہ مانتے ہوئے جب وہ اس line کو cross کر گیا اس side پر چلا گیا تو اس کی bike اس کی bicycle اس کا جو cycle تھا وہ اس کی سامنے سے آنے والی کار کے ساتھ hit کر گیا ٹکر ہو گئی a woman is on the pavement p a v e pave m e n t meant a woman is on the pavement جب ایک خاتون ہوتی ہے تو ہم woman کہتے ہیں جب زیادہ خواتین ہوتی ہیں تو اس o کی جگہ e آ جاتا ہے پھر ہم women کہتے ہیں w sorry یہ غلط ہو گیا ہے the boy will hit the car the boy will hit the car تو لڑکا اب کیا ہوگا گاڑی کے ساتھ ٹکرا جائے گا a woman is on the pavement w o m a n woman جب ایک خاتون ہو تو ہم اس کو woman بولتے ہیں جب زیادہ خواتین ہوں تو ہم women کہتے ہیں spelling کیسے چینج ہو جائیں گے w o m e n یہ a e میں تبدیل ہو جائے گا اور ہم ان کو بولتے ہیں women a woman کیونکہ ایک خاتون ہے تو a woman is on the pavement p a v e pave m e n t bend pavement pavement کا مطلب ہوتا ہے پیدل چلنے کا راستہ footpath تو آپ دیکھ رہے ہیں اس picture میں خاتون footpath پر ایک سائیڈ پر چل رہی ہے she is shouting s h o u t i n g shouting 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 to the boy but she is shouting to the boy وہ لڑکے کی جانب دیکھ کر چیخ رہی ہے زور زور سے اس کو بلا رہی ہے کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے وہ غلط سائیڈ پر کیوں جا رہا ہے but he does not hear her but he does not hear her مگر وہ اس کی بات نہیں سنتا ہے وہ لڑکا اس خاتون کی بات نہیں سنتا ہے اب آگے دیکھئے now what can you see now what can you see اب آپ کیا دیکھ سکتے ہیں یقیناً یہ دوسری picture کی بات ہو رہی ہے کہ اب آپ کو اس picture میں کیا نظر آ رہا ہے دیکھیں وہ سارا سین بدل گیا خاتون بھی نیچے بیٹھی ہوئی ہے وہ لڑکا موٹر سائیکل اپنے سائیکل سے گر چکا ہے اپنے بائسیکل سے گر چکا ہے اور گاڑی سے بھی وہ بندہ باہر نکل آیا ہے کیونکہ اس نے بات نہیں مانی لڑکے نے اس نے دیکھا نہیں وہ متوجہ نہیں تھا وہ attentive نہیں تھا روڈ پر چلتے ہوئے اس کا دھیان کہیں اور تھا وہ جلدی میں تھا اس کو دیر ہو رہی تھی تو accident ہو گیا گاڑی کے ساتھ اس کی بائسیکل ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں وہ نیچے گر گیا the boy اب ہم یہ اس picture کو نیچے explain کیا گیا ہے وہ پڑھتے ہیں آپ ساتھ ساتھ پڑھیں the boy is not on the bicycle the boy is not on the bicycle لڑکا bicycle پر اب نہیں ہے cycle پر اب نہیں ہے he is on the ground he is on the ground وہ زمین پر ہے کیسے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے the bicycle is on the ground to the bicycle is on the ground to اور وہ جو اس کا cycle تھا وہ بھی زمین پر ہے وہ بھی زمین پر ہے to کا مطلب بھی ہوتا ہے it is on its side it is on its side وہ اس لڑکے کے ساتھ گراوا ہے وہ دیکھیں آپ کو picture میں نظر بھی آرہا ہے کہ وہ اس کے پاس ایک سائیڈ پر گراوا ہے bicycle the door of the car is open the door of the car is open گاڑی کا car کا دروازہ کھلا ہوا ہے آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ car کا دروازہ کھلا ہوا ہے he is the driver is not in the car the driver is not in the car driver کون ہوتا ہے جو گاڑی drive کر رہا ہوتا ہے جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو driver آپ کو پچھلی تصویر میں یہ دیکھیں نظر آ رہا تھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور گاڑی چلا رہا ہے اب اس تصویر میں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ بھی باہر آ چکا ہے the driver is not in the car he is in the street he is in the street street کا مطلب کیا ہے گلی وہ بھی گلی میں آ گیا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی کھڑا ہوا he is looking at the boy he is looking at the boy وہ لڑکے کی طرف دیکھ رہا ہے the woman is not on the pavement the woman is not on the pavement اور وہ رہا ہے کہ وہ pavement پر نہیں ہے she is in the street she is in the street وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہے دیکھیں گلی میں ہے she is speaking to the boy she is speaking s p e a k speak ing speaking to the boy وہ لڑکے سے بات کر رہی ہے the policeman is in the shop the police man is in the shop آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو police والا تھا police man وہ اس دکان کے اندر یہ کھڑا وہ نظر آ رہا ہے ہمیں وہ دکان کے اندر چلا گیا ہے کیوں گیا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں he is on the telephone he is on the telephone t e l e tele p h o n phone telephone وہ phone پر کسی سے بات کر رہا ہے وہ phone پر مصروف ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس تصویر میں نظر بھی آ رہا ہے وہ کسی سے phone پر بات کر رہا سون s ڈبل o n soon the boy will be in an ambulance a m b u ambulance l a n c e ambulance ambulance جلد ہی وہ لڑکا soon کا مطلب ہوتا ہے جلد ہی وہ لڑکا ambulance میں ہوگا ambulance وہ گاڑی ہوتی ہے جو hospital کی طرف سے آتی ہے مریضوں کو اٹھانے کے لیے مریضوں کو اگر وہ کسی مشکل میں ہوں تو hospital لے جانے کے لیے جو گاڑی استعمال ہوتی ہے اس کو ambulance کہتے ہیں آپ نے بھی دیکھی ہوگی روڈ پر اکثر ambulance جا رہی ہوتی ہے اور اس میں سائرن بجرا ہوتا ہے آواز آ رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو راستہ بھی دیتے ہیں روڈ ہسپٹل ہسپٹل وہ پھر کہاں ہوگا ہسپٹل میں ہسپٹال میں ہوگا سٹوڈنٹس یہ سارا پیج آپ کی ڈے ون کی ریڈنگ ہے آپ نے جو آپ کو ڈیویجن بتائی جائے گی اس کے مطابق آپ نے ڈے ون میں ان دونوں حصوں کی بہت اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے پڑھ لی اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی آپ کی پہلی اچوڈی کلاس میں میٹس کا پیریٹ شروع ہوتا ہے یہ میں آپ کو آپ کی میٹس کی بک دکھاتی ہوں یہ ہے آپ کی میٹس کی بک میٹس میجک بک فور جو آپ اس میں پڑھیں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بک چینج ہو چکی ہے تو اس اچوڈی میں ہم کتنا سلبس پڑھیں گے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں بورڈ کی طرف دیکھئے میٹس ماتھمیٹکس میں اس اچوڈی میں ہم یہ پہلی اچوڈی ہے تو سب سے پہلے کوئی بھی کتاب پڑھنے سے پہلے ہم introduction of the textbook پڑھتے ہیں یعنی جو textbook میں introduction کے اس میں کتنے chapters ہیں کیا پڑھنا ہے وہ ہم پڑھیں گے دوسرے نمبر پر ہم definition of mathematics پڑھتے ہیں یہ definition آپ اس سے پہلے 3 class میں بھی یاد کر چکے ہیں لیکن ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے اس کے بعد ہم جو آپ نے table چاہت کیے ہیں 2 to 9 اس کی revient کریں دوبارہ سے یاد کریں 2 سے لے 9 تک کے tables اور اس کے بعد ہم کریں گے exercise number 1 and 2 تو آئیے شروع کرتے ہیں دیکھئے students جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بک شروع کرنے سے پہلے ہم introduction of the textbook پڑھیں گے introduction of the textbook my textbook of mathematics is Oxford Maths Magic book 4 my textbook of mathematics is Oxford Maths Magic book 4 by Sáima Khalid and Rahila Mahin میری mathematics کی textbook ہے Oxford کی ہے اور اس کا نام ہے Maths Magic book 4 جو کہ Sáima Khalid اور Rahila Mahin نے مرتب کی ہے it has 7 units and 133 pages it is an interesting subject and I really like it اس کے بعد ہے definition of mathematics definition of mathematics is a study of digits numbers and their operations mathematics is a study of digits numbers and their operations 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 mean addition subtraction multiplication division etc that's all for definition of mathematics as as alaykum students آپ کی class 4 کی پہلی hod میں اب اردو کا پیریر شروع ہوتا ہے میں آپ کو سب سے پہلے اردو کی book دکھا دوں یہ ہے آپ کی اردو کی کتاب ہماری اردو class 4 میں آپ کو اس کتاب میں سے ریڈنگ کرواؤں گی اس کے مشکل سوالات کرواؤں گی چلے آئے دیکھتے ہیں کہ اس kتاب میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے دیکھئے students ہم نے اس کتاب سب سے پہلے دیکھیں کتاب کا تعرف پڑھنا ہے ہم نے دو نظمیں پڑھنی ہے ایک حمد اور ناد ان کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے طرح آدھی ناد کو زبانی یاد بھی کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے اس طرح ان کے الفاظ معنی ہم نے پڑھنے ہیں ان سے جملے بنائے جائیں گے مشکی سوالات کے جوابات ہوں گے ہفتے کے دنوں کے نام پڑھیں گے اور اس کو لکھیں گے اور یاد کریں گے اس سے پڑھنی ہے تو آئیے پڑھتے ہیں سٹوڈنٹس یہ آپ کے سامنے آپ کی کتاب کی پہلی نظم حمد کھلیوی ہے آپ اس کو دیکھیں میں آپ کو آج دے ون میں جتنا میں نے پڑھانا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ دے ون آپ نے کتنا پڑھنا ہے پہلے دن آپ نے کتنا گھٹائیں گھٹائیں رمجھم رمجھم خالق خالق صدا صدا یہ گھٹائیں بادلوں کو کہتے ہیں رمجھم وہ جو بارش برستی ہے اس کو کہتے ہیں جو بارش برستی ہوتی تھا ہم کہتے ہیں رمجھم بارش برس رہی ہے خالق بنانے والے کو کہتے ہیں اور صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ آپ اس کو میرے ساتھ پڑھیں جب کالی گھٹائیں چھاتی ہیں جب کالی گھٹائیں چھاتی ہیں اور تھنڈی ہوایں آتی ہیں جب کالی گھٹائیں چھاتی آتی دنیا کا مالک ہے اس میں سے یہ آپ زبانی یاد کریں یہ ڈے ون کا کام ہے نے کرنی ہے ان دونوں پیجز پہ جتنا لکھا ہے اس کو ایک دن میں ڈے ون میں ریڈنگ آپ نے سیکھ رہی ہے ڈے ون کیونکہ بہت تھوڑا ہے دہ ہیومن باڈی انسانی جسم سیلز لائک اور لیونگ ٹھنگ سارے زندہ جانوروں کی طرح دہ ہیومن باڈی اس میڈ اپ آف سیلز سٹورنٹس یہ آپ کی سائنس کی بک کی ریڈنگ کر رہا ہوں چیپٹر ون پارڈ ون آور سیلز میں سے یونٹ ون ہے دہ ہیومن باڈی انسانی جسم سیلز لائک اور لیونگ ٹھنگز تمام جانداروں کی طرح دہ ہیومن باڈی اس میڈ اپ آف سیلز انسانی جسم سیلز کا بنا ہوا ہے سیلز آر دہ سمالیسٹ بیلڈنگ یونٹس سیلز سب سے چھوٹے چھوٹی اکائیاں ہیں یونٹ ہیں جانداروں کے جسم جو ہے وہ سیلز کا بنا ہوا ہے اور سیلز چھوٹی چھوٹی اکائی ہے جس سے کہ سارا جسم بنتا ہے ہمارے جسم میں ہوتے ہیں بون سیلز مسل سیلز ہارٹ سیلز بلڈ سیلز بونز آر میڈ آف لیونگ سیلز ہڈیاں بھی زندہ سیلز کی بنی ہوتی ہیں تیشوز کیا ہیں سیلز گروپ ٹوگیدر ٹو فارم تیشوز سیلز گروپ ٹوگیدر ٹو فارم تیشوز سیلز گروپ ٹوگیدر ٹو فارم تیشوز سیلز جو ہیں وہ آپ اس میں مل جاتے ہیں گروپ بنا لیتے ہیں تیشو بننے کے لیے ایک تیشو سیلز کا ایک خاص گروہ ہوتا ہے جو کہ ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں تیشوز کیا ہوتے ہیں تیشوز یہ کچھ ٹیشوز کی یہ قسمیں ہیں مسکولر کنیکٹیو نروس اپی ثیلیر بون جو ہے یہ کنیکٹیو ٹیشو ہوتا ہے اب یہ اس کی کچھ ڈیٹیل بتائی ہوئی جو کلاس میں ٹیچر سمجھائے گا فنکشن the function of different tissue group tissue types the functions of different tissue types مختلف قسم کے جو ٹیشو کی ٹیشو ٹائپس ہیں ان کے فنکشن کیا ہیں muscular tissue brings about movement muscular tissue جو ہے وہ movement پیدا کرتا ہے connective tissue gives shape to organs and holds them in place جو connective tissue ہے وہ organs کو شکر و صورت دیتا ہے اور انہیں ایک جگہ کٹھا رکھتا ہے nervous tissue sends signals to and from the brain جو nervous tissue ہے وہ signal بھیجتا ہے دماغ کو یا دماغ سے signal receive کرتا ہے epithelial tissue covers some parts of the body epithelial tissue جو ہے وہ جسم کے کچھ حصے کو cover کرتے ہیں اتنا آپ نے day one کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے بار بار اس کو سن کے پڑھیں تاکہ آپ کو اس کی reading بھی آگے اور سمجھ بھی آگے well students بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کا social studies کا period ہے آپ کی hod1 میں اور اس میں آپ کا جو syllabus ہے وہ ہے introduction of the textbook یہ آپ کی خوبصورت textbook ہے جو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے دیکھیں کتنی پیاری book ہے اس کے بعد پھر اس کے chapter one کی reading کرنی ہے اور تھوڑے تھوڑے paragraph روزانہ کے لیے آپ کو دیے جائیں گے کہ ان کو read کریں سمجھیں اور پھر اس میں بھی revision of basic questions ہیں ایک question ہے جس کی revision ہے جری what is social studies اور پھر learning of question answers from chapter one تو chapter one کے جو question answers ہیں ان کو یاد بھی کرنا ہے تو یہ آپ کا social studies ہے پہلے ہم اس کی reading کرتے ہیں پھر ہم اس کو اسے آپ کو question answers پڑھا دیتے ہیں رحمان الرحیم students اب ہم social studies کے unit number one کی reading کریں گے unit number one geography geography اس کو کیا بولیں گے geography 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 the earth in space اچھا اب یہ آپ کے day one کی reading ہے اور ہم نے آپ کے اس پورے reading پورے lesson کی reading کو days میں تقسیم کر دیا ہے ہر روز آپ جس دن کی آپ کو جو reading بتائی جائے گی وہ آپ ساتھ ساتھ کریں گے سیکھیں گے اور پھر اس کو بہت اچھی طرح آپ کو جب پڑھنا آ جائے گا تو پھر اگلے دن day two کی اور پھر day three کی اور اس طرح آگے کام آپ کا چلتا جائے گا تو آپ کو پورے thirteen days کا کام بتایا گیا ہے تو ابھی day one کی reading ہم start کرتے ہیں the earth in space the earth in space the earth is like a huge ball the earth is like a huge ball huge ball کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا بہت بڑا huge کا مطلب ہوتا ہے اور ball آپ کو پتا ہے ball ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں earth بالکل ایک بہت بڑے ball کی طرح ہوتی جیسے یہ دیکھیں آپ کو اس تصویر میں نظر بھی آ رہی ہوگی we call this shape a sphere we call this shape a sphere 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 بھی ایک راؤنڈ چیز کو ہی کہتے ہیں اور یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں اس shape کو ہم sphere کہتے ہیں اس کو sphere بولا ہے ph جو ہوتا ہے یہ f کی sound دیتا ہے جیسے آپ اور بھی کوئی اس طرح کے words ڈھونڈ سکتے ہیں تو اس کو ہم نے بولا ہے sphere جیسے فون ہوتا ہے جیسے فیزیکس ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر s p h e r e sphere it is not quite round but is flattened 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 it is not quite round but is flattened at the top and the bottom at the top and the bottom وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ round نہیں ہوتی بہت زیادہ ہر طرف سے round نہیں ہوتی اپنی top اور اپنے نیچے والے حصے سے یہ تھوڑی سی flat بھی ہوتی ہے at the north and south poles north اور south poles کی جانب سے یہ round نہیں ہوتی تھوڑی سی flat ہوتی ہے یعنی زمین hundreds of years ago hundreds of years ago people had various ideas about the earth some people thought it was flat some people thought it was flat most believed most believed that the earth was at the center of the universe that the earth was at the center of the universe سینکڑو سال پہلے کچھ لوگ ہر بندے کا ہر طرح کے لوگوں کا زمین کے متعلق ہر طرح کا مختلف خیال تھا سینکڑو سال پہلے مختلف لوگوں کا زمین کے متعلق مختلف خیال تھا کچھ لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ بلکل flat ہے یعنی بلکل سیدھی ہے لیکن کچھ کا یہ خیال تھا کہ یہ پوری کائنات کے بلکل center میں ہے درمیان میں ہے they thought the sun they thought the sun and the planets moved round the earth they thought the sun and the planets moved round the earth اور وہ لوگ یہ بھی سوچتے تھے یا ان کا یہ خیال تھا کہ سورج ہی ہے جو مختلف planets یعنی جو آپ کے مختلف سیارے ہیں جیسے ایک earth بھی ایک planet ہے اور وہ جو ہمارا they thought that the sun and the planets move around the earth وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ سورج اور جو ہمارے یہ سیارے ہیں یہ زمین کے اردگرد موف کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اب تو ایسا نہیں ہے یہ خیال تو سینکڑوں سال پہلے تھا کہ شاید یہ سورج مختلف سیارے اور چیزیں یہ سب اردگرد گھومتی ہیں راؤنڈ گھومتی ہیں موف کرتی ہیں لیکن یہ خیال سینکڑوں سال پہلے تھا اس کے بعد بہت سی تبدیلیاں آگئیں تو ایک دفعہ پھر میں جلدی جلدی ریڈنگ کر دیتی ہوں ڈے ون کی آپ میرے ساتھ پڑھئے unit 1 Geography The earth in space The earth is like a huge ball We call this shape a sphere It is not quite round But is flattened at the top and the bottom At the north and south poles Hundreds of years ago People had various ideas about the earth Some people thought it was flat Most believed that the earth was at the center of the universe They thought the sun and the planets moved round the earth Geo students یہ آپ کا ڈے ون کا کام ہے ڈے ون کی ریڈنگ ہے اور دیکھیں کتنی تھوڑی سی ہے اور اتنی interesting ہے آپ بار بار میرے ساتھ ساتھ پڑھئے آپ کو بھی یہ ریڈنگ کرنی آ جائے گی جی سٹوڈینٹس آپ کی فرسٹ ایچوڈی میں اسلامیات کا پیریڈ شروع ہوتا ہے یہ آپ کی اسلامیات کی بک ہے اسلامیات 4 for primary classes یہ آپ کی کتاب ہے اور اس ایچوڈی میں ہم نے کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے ہم اس بورڈ پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ایچوڈی میں آپ کو کیا پڑھایا جا رہا ہے یہ دیکھئے سلیبس ہے اسلامیات کا first of all introduction of the text book پڑھیں گے آپ memorization of surah al-qurash surah al-qurash کی کو یاد کرنا ہے پڑھنا ہے تیسے نمبر پہ ہے reading of unit 3 تیسے unit number 3 کی ہم نے reading کرنی ہے اور learning of question answers of unit 3 اور اسی unit کے question answers بھی ہم نے یاد کرنے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فقریش ایلا فهم رحلت الشطاء والصیف فلیاعبدوا رب هذا البیت اللہ اطعمہم من جوہ وآمنہم من خوف بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فقریش ایلا فهم رحلت الشطاء والصیف فلیاعبدوا رب هذا البیت اللذی اطعمہم من جوہ وآمنہم من خوف صدق اللہ العزیم دی سٹوڈنٹس آپ دیکھئے یہ سب سے پہلے سورہ قریش ابھی آپ کو کاری صاحب نے اس کو پڑھایا ہے تو یہ دے ون اور دے ٹو دے ون میں بھی آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور دے ٹو میں بھی آپ نے سورہ قریش یاد کرنی ہے آپ دیکھیں سورہ قریش کی چار آیات ہیں دو آیات آپ پہلے دن یاد کریں اور دو آیات آپ دوسرے دن یاد کریں اور پھر اس کو دھوراتے رہیں تو یہ سورہ قریش آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی تو اس کو پہلے زبانی یاد کرنا ہے